بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دوست احباب سے امید ہے آپ خاریت سے ہوں گے دوستو میں آپ کی خدمت میں حکیم سندر بھی حاضر اوبا ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے میدے کے بارے میں انتوں کے بارے میں انتنیوں کے بارے میں بہت ہی کمال کی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں امید رکھتا ہوں آج کی گفتگو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی جو دوست اس چینل میں نئے ہیں ان سے گزارشہ کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن فوری ملتا رہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یہ آج کی کابش آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور ٹھوکر جائیے گا آج میں نے دوستوں کی فرمیش پر خاص کر کے ایک بھائی نے مجھے کل اور آج بھی خون کیا کہتے کہ عقیم صاحب میدے میں درد ہوتی ہے اکثر کوئی چیز ڈال ڈال ہی کھالوں ڈال کا کے ساتھ کھانا کھالوں رات کو ڈال کے ساتھ کھانا کھایا میدے میں اتنی درد ہوئی شدید درد ہوئی برداشت سے باہر ہو گئی کوئی فقی مکین میرے پاس موجود نہیں تھی کوئی دوا موجود نہیں تھی ساری رات ایسے گزرا تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نسکہ مل جائے کیا آپ کو رات کو یا کسی بھی وقت پیو میں یا میدے میں درد شروع ہو جائے خاص کر کے ان دوستوں کے لئے جو دبلے پتلے ہیں یا پھر ان کو ہر وقت موشن لگے رہتے ہیں یا پھر ایسے دوست جن کو ناف پڑی رہتی ہے تھوڑا سا وزن اٹھایا ناف پڑ گئی تھوڑا سا وزنی کام کیا ناف پڑ گئی ان کی انتریوں کے اندر خوشکی رہتی ہے ان کی انتریوں کے اندر سوزش ہے تو دوستو آج کی ویڈیو پھر آپ دوستوں کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ نسخہ مل جائے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میرے بھائیو اس کا پہترین ریزلٹ ہے میدے میں درد ہے یا ناف پڑ گئی ہے یا پھر انتریوں میں سوزش ہے تو میرے بھائیو اور میرے دوستوں آپ نے اجزاء ترکیبی کون سے لینے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے حلدی لینی ہے کتنی ڈائی سو گرام ملٹھی لینی ہے ڈائی سو گرام سونف لینے ہے ڈائی سو گرام تو دوستو اگر آپ تھوڑی بنانے چاہتے ہیں ڈائی سو گی جگہ پر آپ پچیس پچیس گرام بھی کر سکتے ہیں اسی کے مطابق آپ نے اگر ڈائی سو گرام ڈالے ہیں تو آپ نے سہاگہ بریان جو ہے اس سے آدھا یعنی ایک سو پچیس گرام رال سفید ہے تو وہ پچیتر گرام گوند کی کرے تو وہ بھی پچیتر گرام یہ آپ نے سو آگا بریان کا وزن کرنا ہے آپ نے تو میرے دوستو ککر کی ہی گوند ڈالنی ہے اس کے علاوہ آپ نے گوند کتیرہ یا کسی بھی قسم کی اور گوند آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنی ہے سفید رال جو ہے وہ بھی آپ نے کسی اچھے پنساری سے آپ نے کری دنی ہے مندی مندی نہیں ہونی چاہیے خالص ہونی چاہیے تو میرے دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ تمام چیزیں آپ نے لاکھر آپ نے بریق پودر کر لینا ہے بریق پودر کر کے آپ نے ایک جار میں اس کو رکھ رہنا ہے دوستو صبح اور شام کو کھانے کے دس منٹ بعد چھوٹی ٹی سپون آدھی کھا کر اوپر سے تازہ پانی پی لینا ہے تھنڈا یخ پانی نہیں آپ نے پینا چاہے آپ موسم تھنڈا ہی کیوں نہیں ہے تو دوستو خالی پیٹ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی اس کو کھا سکتے ہیں کوئی قید نہیں ہے اس دوا کو آپ نے ایک خوراک کھانی ہے تو آپ کو ٹھیک دس سے پلڑا منٹ بعد آپ کو اس کا ریزرڈ ملے یہ اتنی زبردست دوا ہے میدے کی ہر بیماری کے لیے آپ اس کو مجرح پائیں گے اس کے ساتھ آپ نے تازہ پانی استعمال کرنا یہ شرط ہے میرے بھائیو میں امید رکھتا ہوں آپ کی دعا ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے آسانیہ تقسیم کرنے کی تحقیق آتا ہے دوستو میدے کی اس سے اچھی دعا آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کو ہماری یہ دعا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سب لائک ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تلی ہوئی اور کھٹی اشیاء سے آپ نے پرہید کرنا ہے چاول پراتھا سمو سے پکوڑے ان چیزوں سے دور رہنا ہے اور یہ والی دعا کھائیں انشاءاللہ آپ کو چاہے برسوں کی مرض ہے مہینوں کی مرض ہے ہفتوں کی مرض ہے آٹھ سے دس دن میں آرام آلیں یقینی علاج ہوگا تو دوستو اگر آپ ہمارے دواخنہ پر تشریف لانا چاہتے ہیں اپنی مرض کی تشخیص چاہتے ہیں تو ہمارے دواخنہ پر تشریف لائیں ہمارا دواخنہ ہے مین ملتار اور سندرڈہ لہور تیبہ دواخنہ دوسرا ہمارا دواخنہ ہے کیو بلاگ مادل ٹون لہور میں تیبہ دواخنہ تو دوستو ہمارا موبائل نمبر ہے 03024196092 اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جو دوست اس نسخے کو استعمال کرے وہ ہمیں ضرور رابطہ کرے کوئی بھی مشورہ یا کوئی بھی بات پوچھنی ہو رابطہ کرنا ہو تو میرے بھائیوں اپنی مرض کی تشخیص کے لیے مرض کی تشخیص کے بغیر کوئی بھی دعا نہ کھانے گا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو دوستو آج کل ہر بندہ ڈیکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے ہر بندہ معالج بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے معالج سے مشورے کے بغیر کوئی بھی دعا مت کھائیے گا چاہے آپ نے تھوڑا سا نمک کی کیوں نہ کھانا ہو گوڑی کیوں نہیں کھانا ہو اس سے پہلے اپنے معالج سے رابطہ ضرور کی دیئے گا اپنی دعا میں ضروری یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی